سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گجشتہ خطبہ جمعہ کا عنوان سسورالی رشتے کی اہمیت پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اور آخر میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اسی عنوان پر مزید قرآن سنت کی روشنی میں اور باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی سسورالی رشتے کی اہمیت کی تعلق سے آپ کے سامنے بہت سارے واقعات اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسورالی رشتے کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے اور اہل قرآبت کا قرآن و حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں یہ بات ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ معاشرے کی بنیاد معاشرے کی تہذیب و تمدن پر ٹکی ہوتی ہے اگر کسی معاشرے اور سوسائٹی سے ان کا تمدن اور ان کی تہذیب چھین لی جائے تو بہت جلد وہ قوم اپنی زبان کو اپنے عادات اور عطوار کو کھو بیٹھتی ہے اور جب اس زبان اور ان کے عادات اور عطوار سماد میں نہیں پائے جاتے تو پھر اس قوم کا نامنشان بہت جلد ختم کر دیا جاتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور اسی آیت کا ترجمہ ایک شعر میں ڈھالتے ہوئے اللہ ماں اقبال نے ذکر کیا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو فکر خود اپنی حالت کے بدلنے کا تو یقینا جو قوم اپنی تہذیب کی بقا کے لیے نہیں کھڑی ہوتی اس کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے اور وہ دوسری تہذیبوں کے اوپر اپنے سماج کی بنیاد رکھنے لگتی ہے سسرالی رشتے کی اہمیت کے تعلق سے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے کیونکہ سسرالی رشتہ سماج کی ایک ریڈ کی حدی کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ سسرال ہی سے سماج کی بنیادیں اُبھرتی ہیں اور یہی سے ایک سماج کا تصور کیا جاتا ہے اگر سسرالی رشتہ نہ ہو کسی سے تو پھر وہاں پر معاشرتی مسائل اور ایک خاندان کا تصور نہیں کیا جاتا اس لیے ضروری ہے کہ سسرالی رشتے کے تعلق سے ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے اور صحیح انداز میں سسرالی رشتے کی اہمیت کو اپنے سماج میں ڈھالنے کی کوشش کریں اس تعلق سے ایک اہم واقعہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یہاں اکثر آیا کرتی تھی اور یہ رشتے میں آپ کی صالح لگتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی ہیں آپ نے کئی بار گھر میں آتے وقت اسما بنت ابو بکر جو آپ کی صالح ہیں آپ نے کئی مرتبہ ان کو ہدایتیں کی ہیں ان کو نصیحتیں کی ہیں ایک بار آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا سید مسلم کی روایت ہے کہ اسما گن گن کر خرچ نہ کیا کرو اور نہ اللہ اب العالمین بھی تمہیں گن گن کر دے گا اس واقعے اور اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سالیاں آپ کے گھروں میں آیا جایا کرتی تھی اور آنا جانا بدستور اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جواب کا ان سے حسن سلوک ان سے معاملہ اور ان سے جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں اور بہتر انداز میں آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں اسی وقت کوئی آتا جاتا ہے ورنہ آنا جانا بہت جلد بند ہو جایا کرتا ہے اس واقعے سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالنا چاہیے کہ اسما بنتی ابی بکر جو آپ تھی سالی ہیں ان سے آپ کا کوئی پردہ نہیں تھا یہ اس سے مسئلہ نکالنا بہت ہی غلط ہوگا چونکہ اسما جیسی ایک اعلیٰ درجے کی تقوی غزار خاتون تھی جس کا بے شمار احادیث میں ذکر ہے ان کی خوبیوں کا ان سے بے پردگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور احادیث ہمیں اس جانب لے جاتی ہیں کہ سالی کا بہنےوں سے باقردہ پردہ ہے اور بہنےوں اور سالی کے درمیان میں جو رشتہ ہے یہ رشتہ بہت گہرا ہے ایک طرف تو رحم کا رشتہ اپنی بہن سے جڑا ہوا ہے اور اس کی بہن ان کے یہاں بی بی کی حیثیت سے رہ رہی ہے ان کا ایک اپنا ذاتی گھر ہے وہ اپنی بہن کے گھر آتی جاتی ہے اور دوسرا اس کے بہنےوں کا ایک رشتہ ہے دونوں جانب سے یہ رشتوں میں سالی بہت قریب ہو جاتی ہے اس قربت کی وجہ سے سماج میں کئی مطبعہ سالیوں سے مذاقیں اور سالیوں سے چھیڑ چھاٹ اور بستمیزیاں کرنا ہم اور آپ کے لئے بہت معمولی سمجھا جاتا ہے حالانکہ شریعت اسلامیہ میں ایک مکمل فردے کے لئے حکم دیا گیا ہے اور بہنےوں کو محرم میں نہیں بلکہ نام محرم کی سہرست میں داخل کیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی بہن کے ہوتے ہوئے اس کا بہنےوں اس سے شادی نہیں کر سکتا یہ الگ مسئلہ ہے مگر محرم وہ ہوتا ہے جس سے کبھی بھی شادی کے امکانات نہ آ سکیں لیکن یہاں پر جو بہنےوں ہے اس سے رشتہ بن سکتا ہے اگر اس کی بہن وفات پا جائے یا طراق دے دی جائے اسے اور اسی بہت زیادہ بہت ہی زیادہ آنے جانے کی وجہ سے اور فردے کا انتظام نہ کرنے کی وجہ سے سالیوں سے بے محابہ ملنے کی وجہ سے اور سمان کی بہت ساری رسموں کو جو سالیہ ہی باقعدہ انجام دیتی ہیں ان کے اندر بے شمار بے ہوتی ہوتی ہے پھر انہی سے کئی مرتبہ ایسے معاملات جنم لیتے ہیں کہ ان کی بہن کو طلاق دے دی جاتی ہے اور یہ سالی اپنی بہن کا مقام حاصل کر کر رشتے میں بیوی کی حیثیت اختار کر لیتی ہے یا سماج میں ایک بڑا معاملہ اُبھر کر آتا ہے کہ وہ بہنے اور وہ سالی دونوں سماج سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں یہ بنیاد یہی ہے کہ ہم اور آپ اس پردے کے انتظام کو نہیں سمجھ پاتے اور جو رشتے کی ایک باریکی ہے اس باریکی پر بھیان نہیں دیتے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک بھائی کی حیثیت رکھتا ہے بہنےوں حالانکہ بہنےوں بھائی کی حیثیت کبھی بھی نہیں رکھ سکتا تو اس حدیث سے جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اسماء بے پردہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بہنیں ہوتے ان کے سامنے گھوما کرتی تھی ہرگی دیسہ نہیں ہے حج کے موقع سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ ذکر کرتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ آسل اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی جا کر اور میں اپنے والد محترم ابو بکر کے پاس جا کر بیٹھی اس حدیث سے یہ اسماء کا ذکر کرنا کہ میں اپنے بہن اور بہنےوں کے پاس نہ بیٹھی یہ پردہ کی جانب اشارہ کرتی ہے ایسی اور بھی حدیث مل جاتی ہیں جبکہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے بہنےوں سے نامحرم کے رشتے میں یا پردہ نہ ہونے کے تعلق سے کوئی اشارہ ملتا ہو ایسی کوئی بھی حدیث اور ایسا کوئی بھی شوشہ شریعت اسلامیہ کی زخیرہ احادیث کے اندر نہیں ملتا ہے اسی تعلق سے ایک اور روایت سسرالی رشتے کے تعلق سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے بہن ہیں ام المؤمنین یعنی محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور یہ ان کی بہنیں اسماء بنت عمیس یعنی آپ کی رشتے میں صالح لگتی ہیں آسل اللہ علیہ وسلم اسماء بنت عمیس کے گھر جایا کرتے تھے اور اسمہ بنت عمیس بھی آپ کے گھر آیا کرتے تھے اور گھرے لو معاملات میں آپ اسمہ بنت عمیس چونکہ عمر دراز عورت تھی آپ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے ان پر اعتماد کیا کرتے تھے بڑے فیصلہ لینے سے پہلے آپ اس خاتون اس عورت سے مشورہ لیا کرتے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ رحم کے رشتے کو کتنے گہرائی سے دیکھا کرتے تھے اور اس رشتے میں محبت نان کی چیز کے لیے آپ شو سدہ تلاش کیا کرتے تھے اور پہنچ جایا کرتے تھے آپ آپ نے اپنی سالیوں میں اس خاتون کو اس تعلق سے پایا کہ اس سے مشورہ لیا جائے تو ان پر اعتماد کا ایک مینار قائم کر دی اور شنانچہ آپ دیکھیں گے آیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب انداز لگا سکتے ہیں آپ اور بھی آپ کے خاندان کی خاتون موجود تھی آپ کی بیویاں موجود تھی مگر آپ نے سالیوں کو ایک بڑا احترام دیا مگر پردے کی اس باریک رشتے کو اس کا لحاظ کیا اس کا احترام کیا اور اس کو کہیں بھی ٹوٹنے نہیں دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سسورالی رشتے سے محبت کو اور اعتماد کو عزت اور احترام کو ہمیشہ باقی رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں آپ بیمار ہوئے ایک مرتبہ آپ بے ہوش ہوگئے اس بے ہوشی کے موقع پر اسمہ بنت عمید قضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے لئے ایک دوا منتخف فرمائی کہ یہ دوا لائی جائے چنانکہ خاندان والوں نے اس دوا کو ایکسپٹ کیا وہ دوا لائی گئی اور خاندان والوں نے اس دوا کو آسر اللہ علیہ وسلم کے لئے پلایا جب آپ کو ہوش آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے یہ دوا پلائی گئی ہے خاندان والوں نے آپ کو پلائی ہے جب آپ نے اس مسئلے کی گہرائی میں گئے اور آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی سالی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوا کو منتخف کیا تھا چنانکہ آپ نے اسی وقت درشاد فرمایا کہ یہ دوا ہر اس شخص کو پلائی جائے جو دوا پلانے میں کسی بھی انداز میں انمول اور شامل ہوا ہے چنانکہ آپ نے اسمہ کو اس کے اندر داخل کر لیا اور اسے بھی دوا پلانے کا حکم دیا یہ روایتیں ہمیں اس جانب لے جاتی ہیں کہ سسورالی رشتے کی اہمیت اور اس کا احترام اور اس کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھا جائے سماج میں یہ چیزیں سسورالی رشتے کو ایک حقیق نظر سے دیکھا جاتا ہے بیٹی کے گھر جانے سے بھی لوگ گریز کرتے ہیں ان کی گھر کھانے سے بھی بہت سارے لوگ کتراتے ہیں یہ ساری چیزیں آسر اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں پائے جاتی تھی اس خاندانی رشتے کو بیان کرتے ہوئے ایک اہم رشتہ اور ہمارے سامنے آتا ہے داماد کا رشتہ اور اسی میں ایک رشتہ اُبھرتا ہے سسور کا رشتہ یعنی ایک تو ہے کہ داماد کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک رشتہ یہ ہے کہ اس داماد سے جڑے ہوئے سسور کو کیسا ہونا چاہیے سسور کی حیثیت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی پہلی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو العاس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئی تھی جو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار گزرتے ہیں اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ کھنگال کر دیکھیں یہ پیسے کے لحاظ سے نہائیت ہی امیر اور مالدار شخص تھے اگر ان کی جائدات کو جنگ تبوک کے وقت جو صدقہ کی گئی تھی آج کے کرنسی کے احتوار سے اسے جوڑا جائے تو کروڑوں میں جاتی ہے اتنے مالدار شخص تھے سونا کو اگر ان کا حساب لگایا جائے تو کئی لاکھ روپے کا سونا جنگ تبوک میں انہوں نے بخوشی صدقہ کر دیا تھا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ عثمان اگر آج کے بعد اسلام کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرص نہ کرے تو اللہ رب العالمین اسے بات پرسنی کر لیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باقاعدہ اپنی ایک بیٹی دی اور اس بیٹی کی وفات کے بعد آپ نے دوسری بیٹی بھی ان کو عطا کر دی کیا وجہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آپ دوسری بیٹی دینے کے لئے تیار ہو گئے صیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیویوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور پوری زندگی میں بیوی کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی سسر تھے ایک بھی شکایت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچی یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے عثمان غنی علیہ وسلم نے اس کردار کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے دو اور چار بیٹیوں کے علاوہ دس بیٹیاں اور ہوتی ان کی جانب سے تو میں دس بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کردیجا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے اس کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہونے والے داماد میں تقوی اور اسلام کو سر پہرز دیکھنا چاہیے کہ تقوی اس کے اندر ہے کہ نہیں وہ بیوی کی خدمت کرنے کے لیے اور بیوی کی بیکبھال کرنے کے لیے اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار ہے آمادہ ہے اس کے اندر اسی طاقت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا نہ کہ اپنے خاندان اور اپنی ناک کا وہاں پر جائزہ لینے لگیں اور اپنی بیٹی کا زندگی کا کوئی حساب و کتاب اپنے دماغ میں نہ لائیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پر نکاح کیا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے اعتبار سے نہائیت بھی غریب سکتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا دیا گیا تو ایک موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے شکایت لے کر آسل اللہ علیہ وسلم کے پاس موسی چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹی تمہارے شوہر ہیں ان کی خدمت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے اور ان کی خدمت کی بجاوری کرنا آخری دم تک یہ اسلام کا حکم ہے لہذا پاپ ہونے کی حسیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے ہونے والے شوہر کی عزت اور احترام کرو اور اپنے گھر واپس لوڑ جاؤ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے اگر ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہماری بھدی جی کوئی شکایت لے کر ہمارے گھر پر پہنچتی ہے تو مسئلے کی چھانبین کیے بغیر مسئلے کا جائزہ لیے بغیر بھائی لوگ چیش میں آ لاتے ہیں اور غیر جانب دارانہ ہوئے بغیر وہاں پر جا کر یا تو ایسایات درد کر دیتی ہیں بعد میں ہی بات چیت ہوتی ہیں یا پھر اپنے داماد کی پٹائی کر دیتے ہیں یا اور گھرے لو معاملات کو سنگین کر دیتے ہیں کہ اب ہم اسی وقت بھیجیں گے جب داماد اپنی انا کو ختم کر کر اپنی ناک کو رگڑ کر معافی مانگے گا یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹی کی زندگی اور یہ باریک رشتہ جس کو آپ بگاڑ میں جا رہے ہیں یہ ظلم ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کل روز قیامت آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے اس سلسلے نہ آپ نہیں سوچتے سسر کی حیثیت کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی جاؤ اور اپنے ہونے والے شوہر کے پاس رہو اس کی خدمت کرو اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو اس کے دل میں اپنی محبت کو جگاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کی خدمت کرو وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا تو یہ چند باتیں تھی بحیثیت ایک سسر ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی خاندانی رشتے سے جڑا ہوا ایک اور اہم رشتہ بہو کا رشتہ ہے بہو کو کیسا ہونا چاہیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے سماج کا اور خاندان کا بہو کے اوپر کتنے حقوق ہیں یہ پہلے بلان کر دیتے ہیں آپ پہ سامنے جس سے بہو کے تعلق سے بہت ساری غلط تہنی آلد ہو جائیں گے بہت گہرائی سے سننے کی باتیں ہیں بہو کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں اسلام کے ان کو ہم تین خانوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا خانہ ہے اطاعت کا دوسرا خانہ ہے خدمت کا اور تیسرا خانہ ہے احسان کا شریعت اسلامیہ حکم دیتا ہے کہ اطاعت اس بہو کو صرف اور صرف اپنے شوہر کی کرنی ہے بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں اطاعت فرما بردائی حکم کی بجاوری اور حکم کو ماننا اگر وہ شرک نہ ہو اگر وہ اللہ رب العالمین کی معاشیت نہ ہو کبیرہ گناہوں کی دعوت نہ ہو تو صرف اور صرف اس بہو کو اطاعت کے دائرے میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اس کا علاوہ خاندان کا کوئی اور رشتہ اطاعت کے دائرے میں نہیں آتا یہ محل نظر ہونا چاہیے صرف اور صرف اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور خدمت کی سکرنی ہے خدمت کی تعلق سے اور خدمت کیسے کرنی ہے خدمت کرنی ہے جسمانی خائدہ پہنچانا اپنے ہاتھ سے اپنے پیر سے جسم کے دوسرے حصوں سے خائدہ اٹھانا کپڑے دھل دینا اپنے سسر کے اپنے ساس کی لے چائے بنا دینا کھانا بنا دینا اور اسی طریقے سے بھائیوں کے لے جو دیور ہیں یا وہ بڑے ہیں ان کے کپڑے دھل دینا یا ان کے بچوں کی کپی دیکھوال کر دینا یہ خدمت ہے اور یہ خدمت جبرن نہیں ہے شریعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ عورت بطور خدمت کے اور بطور ایک حسن سلوک کے یہ خدمت انجام دیتی ہے اگر وہ یہ خدمت انجام دیتی ہے تو بلا شبائی سے ایکسپٹ کیا جائے اور اسے قبول کیا جائے اس کو مبارک بات پیش کی جائے اس کی حوصلہ آفضائی کی جائے اس کا دل اٹھایا جائے اس کی دل جوئی کی جائے سماج میں اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے کہ یہ اپنی خدمت کا جو حصہ ہے جو اس کے اوپر شیعت نے لاغو نہیں کیا ہے لیکن خدمت کے طور پر یہ بیوی اس کی انجام دے رہی ہے اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم چکڑا ارشاد فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر چودہ میں کہ ہم تمہیں والدین کی جانب سے یہ وسیعت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ وسیعت ہے کہ یہ عورت جو بہو بن کر آپ کے گھر نہ آئی ہے یہ بہت دن تک تو اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھری نمبر ایک تو عورت کو اردو میں باقید سنف نازو کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور ہے کئی اعتبار سے عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوا کرتی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اس کمزوری پر یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں جیسے یہ سے بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے اوپر مزید بوجھ آتا گیا اور جب یہ بچہ جنم لینے لگا اس نے بچے کو جنم دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحْنَا عَلَى وَحْن وَحْن کے معنی ہوتے ہیں کمزوری اور رب العالمین نے اس لفظ کو ایک ہی آیت میں دو مرتبہ ارشاد فرمایا وَحْنَا عَلَى وَحْن رب العالمین کسی لفظ کو دہراتا نہیں ہے اس کی خاصیت ہے اگر کسی لفظ کو دہراتا گیا ہے اس کا اندر خاص کسی رکھا گیا ہے فَحْنَا عَلَى وَحْن اس کمزوری پر کمزوری اور اس خدمت پر خدمت اس بوجھ پر بوجھ یہ تینوں جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کی ہیں بوجھ اور ذمہ داری اور اسی طریقے سے تربیت کا بوجھ یہ تینوں مفسرین سے موجود ہیں ابو قطادہ اور عطا انخراسانی اور اسی طریقے سے دوسرے جو مفسرین نے انہوں نے اس وحنن سے یہ تینوں معنی مراد لیے ہیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے علماء نے ایک ہی چیز نکالی ہے کہ صرف اور صرف خدمت اگر شریعت کی نظر میں ہم دیکھیں تو بچوں کی پرورش کی خدمت اس بہو پر لاغو ہوتی ہے اس کا علاوہ اور کوئی خدمت نہیں ہے موسیقی نے کچھ چیز نکالی ہے اور کچھ پرورش کی خدمت چینچک موسیقی